بلوچستان حکومت اور سیکورٹی فورسز نے ایران سے پاکستان میں تیل کی سمنگلنگ روکنے کے لیے مرحل آوار پابندیوں کا نفاظ تو شروع کر دیا ہے لیکن صوبے بھر کے سردی علاقوں میں ان پابندیوں کے خلاف احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیل کی سمنگلنگ بلوچستان کے سردی علاقوں کے رہائشوں کا ایک بڑا ذریعہ روزگار ہے یاد رہے کہ ایرانی پیٹرول ڈیزل اور دیگر سامان کی سمنگلنگ گہو جو مکعی عرب روپے سالانہ تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد حکومت پاکستان نے یہ سلسلہ روکنے کے لیے پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں گوادر میں سمندری اور زمینی راستے سے ایرانی تیل کی سمنگلنگ پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ دیگر سردی ازلا میں ایران سے تیل لانے پر پابندی ہفتے میں ایک دن سے بڑا کر تین دن کر دی گئی ہے ان پابندیوں کے خلاف عوامی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت اقدامات کی مخالفت شروع کر دی ان کا موقف ہے کہ لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کی صورت میں صوبے کی معیشت اور امن و امان کی صورتحال پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے ایرانی تیل کے کاروبار سے منسلک افراد کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کے تیس لاکھ سے زائد لوگ اس کام سے روزگار کماتے ہیں جبکہ سرکاری رپورٹس کے مطابق صوبے کے چوبیس لاکھ لوگوں کی زندگی کا انثار ایرانی تیل کی اس منگلنگ پر ہے زیادہ تر دہشتگردی سے متاثرہ جنوبی بلوچستان کے بلوچ رہائشی اس کاروبار سے منسلک ہیں جن کے پاس معاشی مواقع بہت کم ہیں یاد رہے کہ خفیہ اداروں نے روان سال اپریل میں اپنی ایک مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ ایران سے سالانہ دو ارب اسی کروڑ لیٹر ڈیڈرل اور پیٹرول بلوچستان کے راستے پاکستان سمنگل ہو رہا ہے جس سے قومی خزانے کو کم از کم دو سو ستائیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے حکومت بلوچستان کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ نگران حکومت کے دور میں سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایرانی تیل کی سمنگلنگ کی روک کے لیے سخت اخدامات شروع کیے گئے تھے تاہم الیکشن کے بعد نئی حکومت نے یہ سختی ختم کر دی تھی تاہم اب ایک بار پھر سمنگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت قرین اخدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اب متعلقہ اداروں نے تیل کی سمنگلنگ پر مکمل پابندی آئیت کرنے کی بجائے لیمیٹیشن پالیسی اختیار کی ہے جس کے تحت پاکستان سرد کے اندر اور بلوچستان کے سردی اضلا تک ایرانی تیل کی مقدار اور ترسل کو آہستہ آہستہ محدود کیا جا رہا ہے سمنگلنگ کو مرحلہ وار اتنا کم کر دیا جائے گا کہ صرف سردی علاقوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے پہلے مرحلے میں گوادر میں سمندری راستے اور کشتیوں کے ذریعے ایرانی تیل لانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بینل اضلاعی ترسل پر پابندی لگانے کے علاوہ چاغی واشک پنجور اور کیج کے اضلاع میں پاک ایران سرد پر ان کراسنگ پوائنٹس کی بندش کے دورانی کو بڑھا دیا گیا ہے جہاں سے گاڑیوں کے ذریعے ایرانی تیل پاکستان لانے کی اجازت دی جاتی ہے یہ کراسنگ پوائنٹس اب ہفتے میں تین دن یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کو بند رہیں گے اس سے پہلے صرف جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی اس کے علاوہ ایرانی تیل سے منسلک افراد کی بھی چھانبین کی جاری ہے ایسے لوگوں کی گاڑیوں کی ریجسٹریشن منسوک کر دی جائے گی جن کا تعلق بلوچ سردی علاقوں سے نہیں اور انہوں نے دوسروں کے نام پر ریجسٹریشن کرا رکھی ہے یعنی ایرانی تیل سے مستقبل میں صرف سردی اضلاع کے رہائشی محدود پیمانے پر روزگار کما سکیں گے گوادر میں ایرانی تیل کے کاروبار سے منسلک شاہ بخش نے تصدیق کی کہ ایران سے زمینی اور سمندری راستے سے ایرانی تیل گوادر لانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ گوادر میں بارڈر چیک پوسٹ نمبر دو سو پچاس کے زمینی راستے کے علاوہ جیونی میں کنٹانی گھور کے مقام پر سیکورٹی فورسز نے روح ہفتے اس سمندری راستے کو بھی بند کر دیا ہے جہاں سے روزانہ تقریباً تین ہزار کشتیاں لاکھوں لیٹر ایرانی تیل لاتی تھی انہوں نے بتایا کہ اس سمندری راستے تک لوگوں کی رسائی روکنے کے لیے کروڑوں روپے کی بار لگائی جا رہی ہے گوادر سے باہر ایرانی تیل لے جانے پر بھی مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے جن چیک پوسٹوں پر پہلے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی اب وہاں بھی بہت سختی کی جا رہی ہے شاہ بخش کے مطابق صرف کنٹانی ہور کے علاقے میں ہی کم از کم بیس ہزار افراد براہ راستیل سمنگنگ کے کاروبار سے وابستہ تھے جو اب بے روزگار ہو گئے ہیں دوسری جانب خفیہ اداروں کی اپریل میں سامنے آنے والی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بلوچستان کے مکران اور رخشان ڈیویجن کے پانچ سردی ازلا کے پانچ زمینی اور ایک سمندری راستہ ایرانی تیل کی سمنگنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے رپورٹ کے مطابق زلہ کیج کی ابدوئی سرد سے روزانہ چھبیس لاکھ لیٹر گوادر اور کنٹانی کے سمندری راستے سے یومیا انیس لاکھ لیٹر زلہ چاغی کے علاقے راجے سے یومیا ساڑھے چھ لاکھ لیٹر واشک سرد سے سوہ لاکھ لیٹر جبکہ پنجگور کے جہرک اور چیدگی کے دو سردی راستوں سے یومیا پچیس لاکھ لیٹر ایرانی تیل پاکستان پہنچتا ہے رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ روزانہ اٹھارہ سو سے دو ہزار ایرانی ساخت گاڑیاں سرحد پار سے پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہر ایک گاڑی میں بتیسو سے چونتیسو لیٹر کی گنجائش ہوتی ہے جبکہ کشتیوں میں سولہ سے دو ہزار لیٹر لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل میں سے پچانوے فیصد ٹوکن یا پرچی کے غیر رسمی نظام کے تحت ملک کے اندر لائے جاتا ہے جسے دو ہزار اکیس میں ایف سی اور سیول انتظامیہ نے بلوچستان کے ایرانی سرحد کے ساتھ ازلہ میں قائم کیا تھا ایرانی تیل پرپابندیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے کیج بارڈر لائنز کے رانوما بحروس درائنی نے بتایا کہ پہلے ٹوکن کے بغیر ہر کوئی اپنی مرضی سے سرحد پر جا کر ایرانی ساختہ زمباد گاڑیوں میں تیل لاسکتا تھا اس کے بعد سرحد پر آنی بار لگائی گئی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کر کے ٹوکن نظام نافذ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ٹوکن نظام کے نفاس کے بعد ابتداء میں ہر گاڑی کو پندرہ دنوں میں ایک بار سرحد سے تیل لانے کا موقع ملتا تھا اب تین مہینوں میں بھی باری نہیں آتی کیونکہ ریجسٹریشن بیس ہزار گاڑیوں کی کی گئی ہے جبکہ روزانہ صرف چار سو سے چھے سو گاڑیوں کو سرحد پر سے تیل لانے کی اجازت ملتی ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کے بعض افسران نے پیسوں کے بلبوتے پر سرحدی علاقوں کے ریائشیوں کے نام پر درجن و ٹوکن حاصل کر رکھے ہیں جس سے وہ مہانہ کروڑ روپے کمار رہے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں گاڑی کے ڈرائیور اور مزدور طبقے سے تعلق ہکنے والے مقامی افراد سے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کمار رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایرانی تیل کی ترسیل سے گاڑی والے کو بمشکل پچیس سے تیس ہزار روپے بچتے ہیں اور غریب لوگوں کا بس چولہ ہی جلتا ہے جبکہ اصل کمائی باعثر لوگوں کی ہوتی ہے جن کی درجن و گاڑیاں چل رہی ہیں ایرانی تیل کی سمنگلی میں باعثر افراد بشمول صوبائی وزراء ارکان اسمبلی حکومت شخصیات اور سرکاری اہلکاروں کے ملوث ہونے کی تصدیق قفیہ اداروں نے بھی اپنی رپورٹس میں کی تھی رپورٹ میں ایک سو پانچ بڑے سمنگلروں چاروں صوبوں کے سو کرپٹ اہلکاروں اور ایرانی تیل کی فروغ میں ملوث پانچ سو تیتیس غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرول پمپس بھی کی بھی نشان دہی کی گئی تھی تاہم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی سرکاری رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سرکاری اہلکار پیسو کے عوض تیل کی سمنگلی کی اجازت دیتے ہیں جس کی بدولت ایرانی تیل کا پیتالیس فیصد ہتہ سندھ پچیس فیصد پنجاب اور خیبر پختونخواہ تک پہنچ جاتا ہے ایرانی تیل کے کاروبار سے منسل ایک بحروز درزئی کہتے ہیں کہ سرحدی علاقے میں نہ کوئی فیکٹری ناظرات اور نہ ہی روزگار کے دوسرے ذرائع ہیں اس لیے ایرانی تیل کی غیر رسمی تجارت ہی لوگوں کے روزگار کا واحد ذریعہ ہے جب سرحد کھلی رہتی ہے تو لوگوں کے گھروں کے چولے جلتے ہیں اور جب سرحد بند ہوتی ہے تو یہ چولے بجھ جاتے ہیں ان کا کہنے تھا کہ اگر ایرانی تیل کا کاروبار مکمل بند کیا گیا تو لاکھوں بے روزگار نوجوان کیا کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا